اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اکثر میں جب بھی کوئی فار سیل گاڑیاں دکھاتا ہوں اس کے علاوہ بھی کوئی بھی جنرل انفرمیشن کی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو سیل چیک کر کے دکھاتا ہوں سپارٹ ویلڈنگ چیک کر کے دکھاتا ہوں حوزے میں میں آپ کو انجن بیچ میں جو کپے ہوتے ہیں میں وہ دکھاتا ہوں تو جو نئے دوست ہیں مجھے اکثر یہ دوستوں نے سوال کیا کہ بھائی آپ اتنا کپوں کے اوپر آخر اتنا کیوں فوکس کرتے ہیں سیلوں کے اوپر اتنا کیوں فوکس کرتے ہیں زیادہ کپے کے بارے میں پوچھا گیا کہ اتنی کیا اہمیت ہے ان کی کہ آپ بار بار یہ کپوں کو دکھاتے ہیں ان کے سیلز دکھاتے ہیں یا اس طرح جنرل ہونے کی باتیں دکھاتے ہیں اس میں کپوں کا کیا کردار ہے نیا بندہ واقعی ذرا پریشان ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کی کیا بات ہے یا اس میں ایسا کیا ہے کہ جو کپوں کی اتنی زیادہ اہمیت ہے دیکھیں بات سنیں بات یہ ہے کہ جسٹ کپوں کی اہمیت نہیں ہے اہمیت اگر آپ جنرل گاری لے رہے ہیں تو ایچ اور ایوری تینگ کی ہے جو کمپنی کی طرف سے فیٹیڈ آئی ہے کمپنی کی طرف سے جو ویلڈنگ ہو کر آئی ہے کمپنی نے جو سیلے لگا کے دی ہیں تو جنرل میں ان ہر چیز کی اہمیت ہے ہم صرف یہی چیک کرتے ہیں کہ آیا جو کمپنی کی طرف سے جو بھی چیز دی گئی تھی آیا وہ ایز ایٹ اس ویسی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے کمپنی میں انجینئرز کام کرتے ہیں بہت عرصے کی انجینئرنگ ہوتی ہے اس کا نیچور ہوتا ہے جس کی صورت میں گاڑی بنتی ہے اس کا سٹرکچر وہاں کوئی بھی چیز مکمل میئرمنٹ کے ساتھ ایچ اور ایوری تینگ ایون کی ایک بال تک کا اس میں بال کی جتنی مٹائی ہوتی ہے اتنا بھی فرق اس میں نہیں ہوتا وہ انجینئرنگ کا کمال ہوتا ہے انجینئرز وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد اگر فارکزم پر گاڑی کبھی ہٹ ہو جاتی ہے کبھی ایکسیڈنٹ میں آ جاتی ہے تو جو ہمارے یہاں ڈینٹرز ہیں یا میکینکس ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ انجینئرز بہت کم ہوں گے بڑے شہروں میں ہوں گے انجینئرز بھی ہیں اس فیلڈ میں ہیں انجینئرز لیکن بٹ ان کی کاسٹ اور ان کی جو مزدوری ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں عموماً جو ہمارے پاس ڈینٹر مستی اور یہ چاہ رہے ہوتے ہیں ان کا پتہ ہی ہے آپ کو کہ ان کی کیا کولیفکیشنز ہوتی ہے وہ چیز یہ کبھی بھی نہیں بنا سکتے جو کمپنی کی طرف سے بن کیا ہی ہے جو کمپنی نے فٹ کر کے دی ہے کمپنی نے ویلڈنگ کر کے دی ہے کمپنی نے سیلیں لگا کے دی ہے وہ چیز ان سے کبھی بن ہی نہیں سکتی اس لیے یہ چیزیں ہم چیک کرتے ہیں اب مین اس کے لیے ان سب باتوں کے لیے ہمیں گاڑی کا سٹرکچر دیکھنے کے لیے گاڑی کا سٹرکچر سمجھنا بہت ضروری ہے کہ گاڑی کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے دیکھیں گاڑی کے سٹرکچر میں بیسیکلی کپوں کی اہمیت ہے کہ وہاں ایک ایک مین پوائنٹ سمجھ لیں آپ وہ مین پوائنٹ ہے کہ وہاں شاکس لگی ہوئی ہیں ان کے اوپر وزن ہے گاڑی کا وزن ہے وہاں چادریں مل رہی ہیں کپوں ہاری جنگہ پر اس وجہ سے حوزے میں کپوں کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس کے علاوہ نیچے جو گاڑی ہوتی ہے جس کے اوپر پورا انجن ہوتا ہے وہ گاڑی کا سب سے مضبوط ترین حصہ ہوتا ہے اسے دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر باقی سٹرکچر کی بات کریں گاڑی کے سٹرکچر میں تو تین پلرز ہیں جن پر گاڑی کی باڈی ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے باڈی فرسٹ آف آل پہلا پلر یہ یہ چیز پہلا پلر ہوتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیکنڈ پلر ہوتی ہے اور لاسٹ میں وہ تھرڈ پلر ہوتا ہے میں مزید آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں تو کپے ہم اس لیے چلیں ہم پہلے سب سے پہلے ہم کپوں پہ آتے ہیں فرنٹ پہ آتی ہے اگر فار ایزمپل گاڑی کا اتنا سیول ٹائپ کا اتنا خوفناک ٹائپ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ اس کا ایمپیکٹ کپوں تک آ گیا ہے تو اٹ میلز کہ گاڑی یہ فرنٹ سے بہت زور سے ہٹ ہوئی ہے چلیں میں آپ کو انجن بے کی طرف لے کے چلتا ہوں اور میں وہاں آپ کو بتاتا ہوں کہ گاڑی فرنٹ سے ہلکی سی ہٹ ہو تو کیسے پتہ لگے گا زیادہ ہٹ ہو یا کوپے ہٹ ہو تو اس کا کیا مطلب ہے کتنی ہٹ ہوتی ہے تو کوپے ڈیمیج ہوتے ہیں چلیں ہم پہلے چلتے ہیں انجن بے کی طرف جی اب یہ ہم فرنٹ پہ رہے ہیں اب میں آپ کو ٹیٹیل سے بتاتا ہوں دیکھیں یہ سب سے پہلے ہمارے پاس فرنٹ پہ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے یہ بمپر اگر گاڑی ہلکی سی ہٹ ہوئی ہے تو یہ لازمی بات ہے کہ بمپر آپ کا ڈیمیج ہوگا ٹوٹ جائے گا آپ کو ریپلیس کروانا پڑے گا اس کے بعد سیکن آ جاتے ہیں ہمارے پاس یہ فرنٹ پٹی اگر گاڑی تھوڑی سی زیادہ ہٹ ہوئی ہے تو اس پر امپیکٹ آئے گا لازمی یہ پھر چینج کریں گے یا اس کی کھچائی کا کام ہوگا تو اس میں جتنے بھی ویلٹس جیسے آپ یہ جوائنٹس دیکھ رہے ہیں اس کے یہ دیکھیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے اس میں ڈنڈنگ کا کام ہوگا اس میں کھچائی ہوگی تو یہ جو جنون پن ہے وہ ختم ہو جائے گا اب ہم فور ایزمپل ہم یہ مثال لے لیتے ہیں کہ گاڑی اتنے زور سے ہٹ ہوئی کہ اس کا امپیکٹ کپوں تک آ گیا اس کے کپے ڈیمیج ہو گئے یہ اس کے کپے ڈیمیج ہو گئے اس کے بعد یہ نیچے جو میں آپ کو مومن اکثر یہ گاڑری دکھاتا ہوں کہ جس کے اوپر انجن کسا ہوا ہوتا ہے یہاں تک لازمی امپیکٹ آئے گا تو اگر امپیکٹ آ گیا یہاں تک اور اسے بنوایا گیا ریپیئر کریا گیا تو جو یہ جو میں آپ کو سیل دکھاتا ہوں اگر اسے ریپیئر کیا گیا تو یہ جو سیل کمپنی نے لگائی ہے یہ چیز کبھی بھی نہیں بن سکتی سم ٹائمز مجھے دوست کہتے ہیں جی آپ کبھی باہر دنیا میں نکلیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا تو میرے بھائی میرا تجربہ تو یہی ہے بلکہ میں نے جتنے بھی مہر لوگوں سے بھی بات کی ہے ان کا تجربہ بھی یہی ہے کہ کم از کم پتہ لگ جاتا ہے مجھے تو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ کوپا بنا ہوا ہو یا نہ ہو تو یہ چیز کوئی نہیں بنا سکتا انجینئرز اتنے اچھے نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے پاس اتنی آلا مشینیں ہیں تو اگر یہ ڈیمیج ہو اور بنے ہوئے ہوں تو اٹ منز کہ اس کا بہت خطلناک ٹائپ کا فرنٹ سے یہ فرنٹ سے لگی ہے جا کر کسی کے اندر لگی ہے یہ گاڑی اس لیے یہاں تک امپیکٹ آیا اور یہ ڈیمیج ہو گئے ہیں تو اگر یہ بنے ہوئے ہوں تو آپ صاف سمجھ جائیے گا کہ گاڑی فرنٹ سے زور سے ہٹ ہوئی ہے اور یہ مکمل اس کی کھچائی کر کے اور اسے سیدھا کیا گیا ہے اور جتنا بھی کاریگر بندہ ہو جو اتنی زیادہ ہٹ ہوئی ہو گاڑی وہ عمومن لیول میں نہیں لا سکتے نہیں آتی ان سے ہمارے ڈینٹرز حضرات سے وہ چیز نہیں آ سکتی کہ جو کمپنی کی طرف سے آتی ہے اب دیکھیں یہاں سے ہلکی سے ہٹ ہوتی ہے اس سائیڈ سے ہٹ ہوتی ہے تو آپ کا یہ جو فینڈر ہے اس پر امپیکٹ آئے گا یہ پھر اسے بنواتے ہیں یا اس پر پوٹین وغیرہ اور ڈینٹن وغیرہ کرا کے نیو پینٹ کیا جاتا ہے یہاں سے پتہ لگ جاتا ہے یہاں سائیڈ سے اتنے زور سے ہٹ ہوئی ہو کہ یہاں تک امپیکٹ آ جائے ایک کپا بنا ہوا ہو یہ میرز کہ اس سائیڈ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا فرنٹ سے اس سائیڈ سے اس کا یوں ایکسیڈنٹ ہوا ہے سیم یہی لوجک اس سائیڈ کے کوپے پر ہے اور فینڈر پر ہے اب آپ کی جب بھی فرنٹ پٹی ایکسیڈنٹ ہوگی آپ کی فرنٹ پٹی ایکسیڈنٹ ہوگی اس کے ساتھ آپ کا بونٹ بھی لازمی ڈیمیج ہوگا یہ جو میں آپ کو یہاں سیل دکھاتا ہوں اگر یہ سیل ٹوٹی ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ فرنٹ پٹی بھی بنی ہے اگر مکمل سیل اس کی ٹوٹی ہوئی ہے مکمل ٹوٹی ہوئی ہے تو مطلب اس کے کوپے بھی لازمی بنے ہوئے ہیں چلے میں آپ کو یہ عام سی مثال دے دیتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ اگر فرنٹ سے ایکسیڈنٹ ہو تو کون کون سی چیز اگر بنی ہوئی ہو کس طرح بنی ہوئی ہو تو آپ کا پتہ لگ جائے گا کہ اس کا اتنا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کا اتنا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اب سیکنڈ ہم جب بھی میں مکمل ہی بنا دوں اس پر ویڈیو دروازوں کے سیلیں اگر ٹوٹیں گی اب آپ کو اتنی سمجھ آگی ہوگی کہ سیلز کیوں ٹوٹ دی ہیں دروازے کے سیلیں ٹوٹیں گی دروازے کے دنٹنگ کی گئی ہے یہ ہیٹ ٹو ہے اسی طرح میں مومن آپ کو یہاں سے سپورٹ ویڈنگ چیک کرواتا ہوں یہ سپورٹ ویڈنگ یہ دیکھیں یہ آپ کو لگ رہی ہوگی یہ مکمل یہ اسی طرح مکمل یوں یہ اس طرح یہ مکمل سپورٹ ویڈنگ میں تو تھوڑا سا دکھاتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کو کبھی ضرورت ہو تو آپ یہ مکمل چیک کی دیئے گا اگر سپورٹ ویڈنگ موجود ہے تو اٹ مینز گاڑی بلکل جنون ہے کمپنی کی طرف سے ہی اس کی جو بھی فیٹنگ ہے وہ اپنی کمپنی فیٹنگ کے اندر ہے اگر یہ چیز موجود نہیں ہے تو اٹ مینز گاڑی نے کلٹی کھائی ہے گاڑی سپیڈ میں جاتے ہوئے یا پیچھے سے کسی نے ہٹ کیا ہے اور گاڑی یہ مکمل جسے ہم اپنی دیسی زبان میں کہہ رہتے ہیں جی کلٹی کھائی ہے گاڑی نے چھات کی طرف سے گاڑی پھول اُلٹ ہو گئی ہے تو اس وجہ سے یہ سپورٹ ویڈنگ اس کی ٹوٹ جاتی ہے ریپیئر کرنی پڑتی ہے تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہو تو کچھ اور مسئلہ ہوتا ہے اسی طرح سیل ٹوٹی ہوئی ہو تو کوئی ہلکا سا مائنر سا ایکسیڈنٹ ہوئے سیم اسی طرح یہ ساری ان سب میں ایسے ہی سپورٹ ویڈنگ ہوتی ہے یہ سب پلرز کے اندر اگر مکمل سپورٹ ویڈنگ ٹوٹی ہوئی ہے اس کے پلرز ہمارے ڈینٹر حضرات اتنے کاریگر نہیں ہیں کہ وہ اس کے پلرز اس کی جگہ پر لگا سکے اچھے کاریگر بھی ہیں لیکن عمومن وہ سیٹنگ نہیں آتی جو جنون چیز میں ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ پلرز اس کی اپنی جگہ پر نہیں ہوں گے ان میں کچھ پوائنٹ کا فرق آ جائے گا لازمی آ جائے گا اب اس کے علاوہ ایک اور بات سب سے اینڈ میں یہ ڈگ گئی اچھا یہ میں صفائی کر رہا تھا تو اس وجہ سے یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ اب اسی طرح میں آپ کو یہ ڈگ گئی کی سیلیں چیک کرواتا ہوں اچھا ڈگ گئی بیک میں سب سے پہلے بمپر آتا ہے وہی ہے اگر مائنر سا پیچھے سے ہٹ ہوتی ہے تو پہلے امپیکٹ بمپر پر آئے گا اس کے بعد سیکنڈ یہ جو پٹی یہ ہے بیک یہ آپ کی بیک لائٹس اور یہ پٹی اس پر امپیکٹ آئے گا اور اس کے ساتھ اور اس کے بعد اس پٹی کے بعد آپ کی یہ ڈگ گئی جو ہے اس کی سیلیں اس کی سیلیں بھی ویسے جیسے دروازوں کی سیلیں ہیں ویسے ہی تو یہ سب چیزیں میں آپ کو اس لیے دکھاتا ہوں کہ اگر ایکسیڈنٹ ہوں تو سیلیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں اور جو میں بتاتا ہوں کہ یہ جنون ہے تو اس میں اس طرح کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس لیے میں بار بار کپوں پر اور ان سب چیزوں پر زور دیتا ہوں جی یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا کہ فرانٹ سے ہٹ ہوتی ہے ہلکی ہٹ ہوتی ہے تو کیسے ایمپیکٹ آئے گا زیادہ ہٹ ہوتی ہے تو کیسے ایمپیکٹ آئے گا گاری کلٹی ہوتی ہے تو کیسے ایمپیکٹ آئے گا تو جو دوست یہ پوچھ رہے تھے کہ کپوں کے حوالے سے کہ آپ کپوں پر اتنا زیادہ فوکس کیوں کرتے ہیں انہیں آئی ٹھنک ڈیٹیل سے یہ بات پتہ لگ گئی ہوگی کہ کپے میری نظر میں مین چیز ہوتے ہیں ہوجے میں اگر کپے ٹھیک ہیں صحیح کھڑے ہیں تو اٹ میرز کہ اس گاڑی کا خوفناک ٹائپ کا کوئی اکسیڈنٹ نہیں ہوا اتنا خوفناک نہیں ہوا کہ اس کا ایمپیکٹ کپوں تک آجائے اس لیے میں بار بار کپوں کی بات کرتا ہوں میں نہیں بلکہ ہر بندہ ہی انہیں بہت سیریس انداز ملیتے ہیں تو ڈیٹیل سے میں نے پتہ دیا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو بلکل سمجھ آگی ہوگی مزید بھی اگر آپ کے اس بارے میں کوئی سوال ہو تو کومنٹ سیکشن میں لازمی پوچھا کریں ویڈیو کیسی لگی ہے یہ بھی کومنٹ میں لازمی بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ